ہیلو دوستو ایک بار پھر سے سواکت آپ سبی کا اطولیہ آر ایس آن لائن کلاسز میں میں سنیل بادو پریسٹو توں لے کر کے راجستان کی کلاوہ سنسکرتی اور راجستان کی کلاوہ سنسکرتی میں ہم نے یہ سب سے انتم میں بات کی تھی سیوانہ درگ اور جالور درگ کی اور کچھ پہاڑیاں جن پر درگ نرمیت ہیں ان کے مکہ مکہ نام میں نے آپ تک پریشت کیے تھے اور اس کے بعد جو ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں دوستو نیکسٹ انہیں درگوں کی بات ہم کر لیتے ہیں آج تو دیکھئے گا دوستو ایک درگ ہے آپ کا جیسل میر درگ کونسا درگ جیسل میر اور اس جیسل میر درگ کی بات کریں گے تو جو آپ کا جیسل میر درگ ہے دوستو ایک تو اس کے صندوق میں یہ لکھ لیجئے کہ کونسی پہاڑی پر بنا ہوا ہے تو ایک پہاڑی ہے سورن گری کونسی سورن گری پر تو جالور درگ بنا ہوا ہے اور یہ سورن گری پہاڑی پر ہیں اور اسی کو ترکوٹ پہاڑی کہتے ہیں کونسی پہاڑی کہتے ہیں ترکوٹ پہاڑی کے نام سے جانتے ہیں اور یہ ترکوٹ پہاڑی ایک تو جیسل میر میں ہے ایک آپ کا کرولی میں بھی جو ہیں ترکوٹ پہاڑی ہے کیلہ دیوی والا مندر جو بہرہ بغت کی چھتری میں نے آپ تک پریشت بھی کیا تھا کیلہ دیوی کے ملے کے دوران تو یہ سورن گری جو پہاڑی ہیں ترکوٹ پہاڑی پر بنا ہوا ہے جیسل میر کا درگ اور اس کی اگر بات کرتے ہیں اپنے نیم کی یا نرمان کی تو اس کی نیم جو ہیں گیارہ سو پچپن میں ڈالی گئی اور کس کے دورا جو ہیں تو جیسل میر کے ساتھ سکتے مہاراول جیسل مہاراول جیسل کر کے نام ملتا ہے اور جیسل نے جو ہیں گیارہ سو پچپن میں اس کی نیم ڈالی اور مہاراول جیسل نے بھی کس کے کہنے پر اس کا نرمان کروایا تھا کس کی صلاح پر کروایا تھا تو ایک ریسی کا نام ملتا ہے انسال ریسی کون سے ریسی انسال ریسی کے کہنے پر کہنے پر کیا کروا دیا اس کا نرمان کروا دیا اور نیم ڈال دی کہ اس نے مہاراول جیسل نے تب جو ہیں یہ دورک نو ورشوں میں شالیوان دویتیہ دو تھے ان کے کال میں پورا ہوا تھا تو آپ یہاں لکھ لیجیے گا کہ یہ دورک یہ دورک نو ورشوں میں کتنے ورشوں میں نو ورشوں میں شالیوان سیکنڈ کے کال میں شالیوان سیکنڈ کے کال میں پورا ہوا تو شالیوان دویتیہ کے کال میں پورا ہوا تھا کون سے دورک کی بات کر رہے ہیں جسل میرے دورک کی بات ہم نے یہاں کی ہیں اسی طرح سے اس دورک کے جو نام پوچھے جاتے ہیں کافی بر پرکشو میں اس کے اپنام پوچھ لیے جاتے ہیں تو اپناموں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا جو نیا نام ہیں اسے دیئے کے ہیں تو اپنام آپ دیکھے گا جسل میرے دورک کے اپنام کیا کیا ہیں دوستو ایک تو سروادک برجوں والا قلعہ ہے یہ تو اسے نینان میں برجوں والا دورک بھی کہتے ہیں سمجھے مہیں یعنی نینان میں برجوں والا یا اسے کہہ دیتے ہیں سروادک برجوں والا قلعہ سروادک برجوں والا قلعہ بھی کہتے ہیں سمجھ میں ہی دوستو ایک تو یہ نام ملتا ہے اور اسی طرح سے ایک تو چٹوڑ گھڑ میں جنتہ نباس کرتی ہیں اور دوسری جو ہیں اسی راجستان کا دویتی ہے living for it living جس میں لوگ رہتے ہیں living for it بھی کہتے ہیں سمجھ میں ہی دوستو تو دوسرا بڑا living for it مانا جاتا ہے یہ راجستان کا اور اسی طرح سے اسے ایک نام اور دیا جاتا ہے اسے راجستان کا انڈمان کہا جاتا ہے راجستان کا انڈمان کے نام سے جانتے ہیں کون سے درگ کی بات کر رہے ہیں جسلمیر درگ کی اور گلیوں کا شہر جسلمیر کو کہا جاتا ہے تو گلیوں کا جو درگ ہے وہ کون سے درگ کو جسلمیر درگ کو کہہ دیا جاتا ہے سمجھ میں ہی دوستو بات اور رگستان ہے اس کے چاروں اور دھانون سرینی کا درک ہے یہ کونسی سرینی کا ہے دھانون سرینی میں نے بتایا تھا جس کے چاروں اور مرستل ہی مرستل ہو وہ جو ہیں کس سرینی میں آتا ہے دھانون سرینی میں تو اس کے بارے میں ایک کبدانتی بھی ملتی ہے کہ اس درک کے بارے میں لکھا بھی گیا ہے کہ پتھر کی ٹانگیں ہی یہاں لے کر کے جا سکتی ہیں ایسا جو وقتب یا کتھن ملتا ہے وہ جیسلمیر کے درک کے بارے میں ہمیں ملتا ہے تو پورے مرستل میں نرمت ہونے کے کارن سے یعنی ایک شیطلتہ ملتی ہے جب اس درگ میں پہنچتے ہیں جس پرکار سے ہم گلاب کے پشپ کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہی ہمیں شیطلتہ سے ملتے ہیں آنکھوں کو تو اسی پرکار سے اس درگ کو دیکھنے پر بھی پورے مرستل کو کروز کر کے جانا پڑتا ہے تو اسے ریگستان کا گلاب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دوستو ریگستان کا گلاب کہا جاتا ہے کس درگ کو جسل میر درگ کو کہا جاتا ہے سمجھ میں ہی دوستو اور ایک اس کے سندرم میں یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ ایک تو سوارن گری میں نے آپ کو بتایا جالور درگ کو کہا جاتا ہے اور جو جسل میر درگ ہے آپ کا اسے سوارن گری کے نام سے جانتے ہیں تو سوارن گری درگ بھی کون سا ہے جسل میر کا درگ یا انہے نام ملتا ہے سونگڑ سونگڑ یعنی پیلے پتر سے نرمیت ہیں اسے جیسان درگ بھی کہتے ہیں پیلے پتر سے نرمیت ہیں جیسے ہی سوریہ ادھا ہوتا ہے جیسے ہی کرنے سوریہ کے اس پر پڑتی ہیں تو پورا ایک دم پیلے رنگ میں چمکتا ہے سونے کے سمان دکھائی دیتا ہے اس وجہ سے اسے سونگڑ سورنگری یا سونے کے آبھادینے والا قلعہ کہتے ہیں اور ایک ویشیستہ اس کی آپ کو اور بتاتا ہوں کہ اس میں ڈھائی شاکے ہوئے ہیں تو اسے اڈھائی شاکوں والا اڈھائی شاکوں والا قلعہ کہتے ہیں اڈھائی شاکوں والا قلعہ کے نام سے بھی جانتے ہیں اور جس طرح سے جاتوں کی مرود ہے آپ کا بھرت پور اسی طرح سے بھاٹیوں کی مرود کونسا جیسل میر اور دونوں اگر آپشن میں بھٹنیر ہو تو سب سے پہلے بھٹنیر کو کرنا ہے اور بھاٹیوں کی مرود پوچھی جائے تو بھٹنیر کو آپ پہلا نمبر پہ رکھیں گے اور دوسرا اگر بھٹنیر آپشن میں نہیں ہو تو آپ کو اتر جیسل میر کر دینا ہے اگر دونوں آپشن میں ہو تو بھاٹیوں کی مرود آپ بھٹنیر کو لکھیں گے سمجھ میں آئی دوستو اسی طرح سے ایک ایجکتب بھی اس کے سندھرم میں اور کہا جاتا ہے کہ یہ درک کیسا دکھائی دیتا ہے تو ریت کے سمندر میں لنگر ڈالے ہوئے جہاج کے سمان اسے کہا گیا ہے کرنل جیمس ٹوڑ نے ایسا کہا تھا کہ ریت کے سمندر میں ریت کے سمندر میں لنگر ڈالے ہوئے لنگر ڈالے ہوئے جہاج کے سمان کس کے سمان جہاج کے سمان کون سا درک دکھائی دیتا ہے جسلمیر کا قلعہ دکھائی دیتا ہے تو یہ کچھ وشیس باتیں اس کے سندھرم میں اپناموں میں ہم نے کی ہیں آگے بڑھتے ہوئے ہم نیکس اس کے بات میں بات کریں گے کہ اس کو سونگڑ یا سونار قلعہ جو نام پڑھا تھا اس کا اسے سونار قلعہ بھی کہتے ہیں تو سونار قلعہ نام پڑھا تھا ایک آپ کے ڈائریکٹر ہیں ستیجیت رے کر کے یعنی ستیجیت رے نام ملتا ہے تو ستیجیت رے ڈائریکٹر نے ایک فلم بنائی تھی سونار قلعہ نام سے اس قلعہ پر ایک فلم فلم آئی گئی تھی ان کے دوارہ ستیجیت رے کے دوارہ تب سے اسے سونار قلعہ یا سورنگری کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی سونار قلعہ کہہ دیا جاتا ہے تو سونار قلعہ نام سے اس پہ ایک فلم بنائی تھی کس نے ستیجیترے نے اور یہ راجستان پولیس میں ایک دفعہ پوچھ بھی لیا گیا ہے کہ کس نے اس درگ پر فلم کا نرمان کیا تھا تو ڈائریکٹر کا نام ستیجیترے ملتا ہے ایک بات آپ کو میں نے حالانکہ پریشت کر دی ہیں تو آپ یہاں تھوڑا نوٹ ڈاؤن بھی اس کو ساتھ ساتھ کر لیجئے گا کہ یہ ہے راجستان کا ایک ماتر درگ کونسا ہے ایک ماتر درگ جو پیلے پتھروں سے نرمیت ہیں کیسے پیلے پتھروں سے نرمیت ہیں سمجھ میں ہی دوستو پیلے پتھروں سے نرمیت ہے کیسے پتھروں سے بنا ہوا ہے یعنی پیلے پتھروں سے بنا ہوا ہے اور پیلے پتھروں پر جیسے سوریہ ہوتا ہے تو سونے کا سمان دکھائی دیتے ہیں اسی لئے اس کو سورن گری یا سورن درگ کے نام سے یا سونگڑ سونارگڑ آدھی نام اس کے پڑ گئے ہیں تو نیکس اسی کے سندرم میں ایک بار پرشن یہ پوچھا گیا کہ راجستان کا ایسا کون سا درگ ہے جس کے نرمان میں ایٹ مٹی پانی یا سیمنٹ کا بلکل بھی پریوک نہیں کیا گیا ہے تو یہ درگ جو ہیں جسل میری ہیں آپ کا تو یہاں لکھ سکتے ہوں کہ اس درگ کے نرمان میں اس درگ کے نرمان میں اس درگ کے نرمان میں اینچ پانی مٹی سیمنٹ کا پریوک سیمنٹ کا پریوک نہیں کیا گیا ایسا کون سا درگ ہے اس طرح کا پرشن پوچھا جاتا ہے تو نہیں کیا گیا اس کا پریوک حالانکہ اس کا جو نرمان ہے اس نرمان کارے میں چونے کا پریوک ہمیں ملتا ہے چونے کا پریوک جو ہیں کیا گیا تھا چونے کا پریوک کیا گیا تو آپ یہاں لکھ لیجئے گا کہ چونے کا پریوک اس میں کیا گیا تھا اور دوسری بات جو اس درگ میں جتنے بھی چھتیں نرمیت ہے وہ لکڑیوں سے نرمیت ہے تو یہ وشیستہ ہے اس کی آپ لکھ لیجئے کہ اس درگ کی چھتیں لکڑیوں سے نرمیت ہیں کیسے نرمیت ہیں لکڑیوں سے بنی ہوئے ہیں کون سے درگ کی چھتیں جس میں درگ کی اور دمک سے بچنے کے لیے گھوبر اور گھومتر وغیرہ کا لہب ان پر کیا گیا ہے کس سے بچنے کے لیے دمک سے دمک سے بچنے کے لیے تو دمک سے بچنے کے لیے کس کا پریوک کیا گیا ایک تو انہوں نے گھوبر کا لیب کیا اور دوسرا جو ہے گھومتر کا لیب پن لکڑیوں پر گھول بنا کر کے چڑھا دیا گیا جس سے کی بوشی میں ان کے دھمک نہیں لگے تو آج تک یہ جو ہیں اچھی طرح سے بہت اچھے طریقے سے وہاں پر جو ہیں چھتیں پوری اچھے طریقے سے ودیمان ہیں نیکس اس کے صدرم میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا جو دھورا پرکوٹا ہے درک کا کیسا دھورا پرکوٹا کنبلگڑ میں بھی ہم نے پڑھا تھا تو دھورا پرکوٹا اس میں بھی ہیں اور اس کا دھورا پرکوٹا جو ہیں اسے کہتے ہیں کمر کوٹ کیا کہتے ہیں دوستو کمر کوٹ کہتے ہیں اس کے دھورے پرکوٹے کو یہ پرشن کافی بار پرچو کی پرکشاوں کا دوران پھوچ لیا جاتا ہے سمجھ میں دوستو تو نیکس میں اسی طرح سے دھورے پرکوٹے کو بنانے کی یہاں کوشش کرتا ہوں اتمنان سے آپ کو سمجھ آنے والا ہے دیکھتے رہیے گا یہاں تک سکرین شوٹ لیجیے گا آپ کو ویزیبل ہیں پورے اچھی طریقے سے تو دیکھئے گا اس طرح سے یوں جو ہیں جیسلمیر بنا رہے ہیں اپنے درگ تو یہ آپ کا جیسلمیر درگ اور اس کے چار اور آپ کو پتہ یہ کہ نینان میں برج اس طرح سے یوں کر کے یوں بنے ہوئے ہیں برج جو کی گولہ کرتی میں ہیں بہت ہی سندر درگ بنایا تھا بھاٹیوں نے مہاراول جیسل وادمشالیوان دویتے کے کال میں بن کر کے یہ تیار ہوا اس طرح سے یعنی برجیں بنی ہوئی ہیں کنگوریں آپ کے بنے ہوئے ہیں چار اور اس کے جو کی نینان میں جن کی سنکھیں ملتی ہیں تو سروادی کنگوروں والا جو درگ ہے جیسلمیر کو کہا جاتا ہے اور یہ اس کا جو پرکوٹہ بنائے گئے کنگوروں والا اسے کہتے ہیں دھورا پرکوٹہ چاہتے ہیں دھورا پرکوٹہ اور دھورے پرکوٹے کا ایک وشیس نام ملتا ہے کمرکوٹ اور کمرکوٹ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا جو پرکوٹہ ہے وہ گھاگری نومہ ہے گھاگری نومہ سمجھ میں اس طرح سے یوں ملتا ہے گھاگری نومہ جس طرح سے یوں گھاگرا ہوتا ہے اپنا یعنی یہ کمر ہے اور کمر پر باندھا جاتا ہے یوں تو گھاگری نومہ ہے اور کمر پر یوں باندھ دیا جاتا ہے تو اسے کمرکوٹ کے نام سے اس پرکوٹے کو جانا جاتا ہے کلیر ہوئی بات دوستو اور اس جسلمیر درگ میں آپ کو پتا ہے کہ ایک تو بادل محل ہے بادل محل ہے یوں بنا ہوا ہے بہت ہی سندر بادل محل ہے اور سب سے انچا محل ہے یہ جسلمیر درگ کا اور یہی پر ایک جسلو کوا مانا جاتا ہے کیا بنا ہوا ہے جسلو کوا کر کے ملتا ہے ہمیں اس طرح سے ایک کوا ملتا ہے جس میں جل کے مطرح ہے جسلو کوا سمجھ میں جو کی ایسی کفدنتی ہے کہ بھگوان کرشن کے درشن چکر سے بنا ہوا ہے ایسی کفدنتی ماتر ہے پرمانکتہ ہمیں نہیں ملتی ہے اس کے سندروں میں تو یہ آپ کو تھوڑا دھیان رکھنا ہے تو بادل محل کی بات میں آپ سے کر چکا ہوں راجستان کے محلوں میں کی سب سے بہترین بادل محل جو ہیں جسلمیر کا ہے اس کے بعد میں نے کلاتمک بادل محل کی بات کی تھی ناغور درگ میں جس میں ہمیں راک کو جو ہیں تارے دکھائی دیتے ہیں تو کلاتمک جو بادل محل ہے آپ کا وہ ناغور والا میں نے بتایا تھا کہ جس میں برشہ کی ایک بوند بھی نہیں گرتی اور ویکتی میڈ میں اس کے بیچ میں سینٹر میں جب کھڑا ہوتا ہے تو رات کو تارے دکھائی دیتے ہیں اور ورشہ کی بوند بھی نہیں گرتی ہیں اس طرح کی کلاتمک باتیں اس کے سندروں میں میں نے آپ تک پریشید کی تھی اور وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بادل محل سے لاوٹوں کے دوبارہ تیار کیا گیا تھا اور بعد میں جو ہیں اسے مہاراول کو بھینٹ کر دیا گیا تھا تو یہ بادل محل کافی فہمس ہے اسی طرح سے کمبل گڑ کا بادل محل کے سندروں میں میں نے محلوں والے ٹاپک میں آپ سے بات کی تھی کہ کمبل گڑ کے بادل محل میں ایک کچہری ہے جیسے زونی کچہری کہتے ہیں اور مہارا پرطاب کا جنم نو مائی پندرہ سو چالیس کو ہوا ہوا تھا اور ایک بادل محل میں نے آپ کو جو ہیں بیکہ نیر درگ میں بتایا تھا جو کہ کلاتمک بادل محل ہے تو یہ بادل محل کی بات ہم کر جو گئے ہیں یہاں پر ہم ویشیس بات نہیں کرنے والے ہیں اس کے سندروں میں تو کچھ باتیں اور لکھ لیجی ایک ہے اس طرح سے یہ جو ہیں مندیر بھی بنا ہوا ہے اس درگ میں یہ مندیر جو ہیں آپ کا لکشمی نارائن لکشمی نارائن مندیر ہے کونسا مندیر ہے دوستو لکشمی نارائن مندیر ہے اور جس لوکوے کے سندر میں میں آپ تک پریشت کر چکا ہوں کہ جس لوکوہ جو ہیں یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ جو تھا آپ کا کیا تھا جس لوکوہ تھا جس مجل کی ماطرہ یہاں پر بدیمان ہے اور اسی طرح سے ایک محل یہاں بنا ہوا ہے اس درگ میں یوں دیکھی کہ دوستو یہ محل ہے اور اس محل کو ہم کہتے ہیں جوار سنگ جی کے لئے تھا تو جوار ویلاس محل کونسا محل ہے یہ جوار ویلاس محل کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ کچھ جوار ویلاس محل ہے اسے سروتم ویلاس محل کی سنگیہ بھی دی جاتی ہیں سمجھ میں آئی دوستو تو یہ جوار ویلاس محل کہاں ہے جس لوکوہ درگ میں درمیت ہیں نیکس جو ہیں ہم ساکھوں کی بات کر لیتے ہیں اس درگ میں تو ایک تو اس میں ڈھائی ساکھے ملتے ہیں تو پہلا تو ہو گیا اپنا ہمارا پراثم ساکھا تو پراثم ساکھے کی بات یہاں کریں گے اسی طرح سے دوسرا ساکھا دویتے ساکھا اور ایک اس میں آدھا ساکھا ہوا تھا جسے ہم ارد ساکھے کے نام سے جانتے ہیں تو یہ ارد شاکھا کب ہوا کس کے کل میں ہوا اس کی بات ابن یہاں کرنے والے ہیں تو میں بھی آپ لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا رہا ہوگا آپ اطولیا آئر ایر ایس آن لائن کلاسز سے یوں ہی جوڑے رہے آپ کا سلیوز پورا پریشت کیا جائے گا اب تک تو جو پراثم شاکھا تھا وہ تیرہ سو آٹھ میں ہوا کب ہوا ڈیٹ کا ہاں یہاں پر کمفیوزن ضرور رہتا ہے دوستو بھن بھن ڈیٹ جو ہیں ملتی ہیں بھن بھن پستکو میں ہمیں تو تیرہ سو آٹھ میں ویچھے سیوانہ درک کو جیتا تھا علاؤدین کھلزی نے اور تیرہ سو آٹھ ہی پرمانک روپ سے اسے مان لیا جاتا ہے تو یہاں آکرمن جو کیا تھا وہ تو علاؤدین نے کیا اس نے ایکے نے کیا علاؤدین نے اور اس کے ویرود کون تھے بھاٹی تھے اور بھاٹی کون سے مول راج یہ مول راج پراثم کر کے بھاٹی چاہ سکتے تیرہ سو آٹھ میں جہاں پر پہلا شاہ کا جو ورن ہمیں ہیں جس علمیر کے انترگت ملتا ہے تو دوسرے ساکے کی جو بات ہیں وہ تیرہ سو انسٹھ میں ہمیں ملتی ہیں اور جو آکرمن کرتا کاری تھی وہ تھا فیروش شاہا فیروش شاہا ملتا ہے ہمیں فیروش شاہا کے ساتھ جو ید کیا تھا وہ کیا تھا راو دودہ نے تو راو دودہ یہاں کے شاسک ہوا کرتے تھے جس علمیر کے اور اسی طرح سے جو تیسرا شاہ کا ہوا وہ پندرے سو پچاس میں ڈٹ ملتی ہیں اور جو شاسک تھا آکرمن کرنے والا وہ تھا کندھار کا امیر علی جو کی بھگوڑا شاسک تھا کندھار کا امیر علی تھا اور اس امیر علی کے ساتھ جو ید کیا تھا وہ راو لون کرن نے کیا تھا جو کی امہ دیو کے پتی سوری امہ دیو کے پتہ ہے اور جو کی مال دیو کی پتنی تھی راو لون کرن کر کے شاسک کا نام ملتا ہے اور یہاں پر اس ساکے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے جو ہیں ایسا لگ رہا تھا راو لون کرن کو کہ نہیں جیتے گے اور انت میں ان کی وجہ ہو گئی تھی اور اس سے پہلے ارد شاکہ یہ مانا جاتا ہے کہ جب درگ میں ایسی سوچنا پریشت کر دی جاتی تھی کہ ہم یدھ ہار چکے ہیں تو ایسا برنن ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایرانی وغیروں کو جو ہیں خود ہی کاٹ دیا تھا اور وہ کچھ ستی بھی ہو گئی تھی لیکن انت میں جیت ہوئی تو ان کو پستاوہ بھی ہوا تھا اس طرح کا ورنن یہاں ملتا ہے اور یہ ارد شاکہ کافی فہمس ہے تو ڈھائی شاکھوں والا درگ آپ سے پوچھا جائے تو کونسا ہے جیسل میر درگ ہے اب کچھ باتیں ساتھ ساتھ یاد آتی ہیں تو وہ آپ نوٹ کر کے لکھ لیجئے گا کہ ایک تو نوٹ میں آپ یہ لکھئے کہ راجستان میں جو افغان شیلی میں ایک ماتر درگ بنا ہوا ہے راجستان کی بات کر رہا ہوں افغان شیلی میں میں نرمیت افغان شیلی میں نرمیت ایک ماتر درگ ایک ماتر درگ کی بات کرتے ہیں تو یہ اپنا درگ ہے لکشمنگڑ اور یہ جو لکشمنگڑ درگ ہے وہ ہے آپ کا سیکر جلے میں کونسے جلے میں بنا ہوا ہے سیکر میں بنا ہوئے اسی طرح سے ایک گھڑ ملتا ہے تری بھون گھڑ اور تری بھون گھڑ جو ہیں افغان شیلی میں تو نہیں ہے لیکن کرولی میں اس کستان ویشیس آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے اور اسی طرح سے نوٹ میں آپ ایک بات اور لکھے گا دوستو کہ مسلم شیلی میں نرمیت ایک ماتر درگ ہیں رمیت ایک ماتر درگ تو یہ جو آپ کا درگ ہے دوستو میکزین درگ اور میکزین درگ جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ کہاں ہیں ہیں ازمیر میں ہیں اور اس کا ایک انیہ نام ملتا ہے اکور کا قلعہ میکزین درگ اسے سسترہ گار رکھا تھا 1857 کی قرانتی میں انگریزوں نے اس لیے اس کا نام ہمیں میکزین درگ کے نام سے بھی ملتا ہے اور ایک جو ہیں درگ ہیں وہ نو لکھا درگ ہیں جالا وارڈ میں ہیں اور جس کا نرمان کبھی پورا نہیں ہوا تھا نو لکھا درگ جالا وارڈ میں اور اس میں کسی نے کوئی نواز کبھی نہیں کیا تھا اس طرح کا ورنان جو ہیں ہمیں ملتا ہے ان درگوں کے صندوق میں نیکس ہم آگامی بات کرتے ہیں اگلے درگ کی دیکھئے گا دوستو تو آپ کو میں بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھا رہا ہوگا اطولیہ رس آن لائن کلاسز سے آپ یوں ہی جڑے رہیں تاکہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھانے والا ہے اور کمنٹ کے مادم سے ضرور بتائیے گا کہ کلاس کیسی لگی ہیں تو کمنٹ ضرور کریے دوستو آپ جب کمنٹ کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور ہم جواب دینے کا بھی پریاس میں رہتے ہیں پریاس رہتے ہیں کہ کچھ اچھا کریں ہمیشہ آپ کے لیے یہ ہماری پوری ٹیم کی کوشش رہتی ہیں اور اسی طرح سے ہم جہپور میں دو تین درگ ہیں ان کی بات جو ہیں ایک ساتھ ہی کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھئے گا جہپور کے درگوں کی بات ہم جو ہیں ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں حالانکہ میں نے آپ کو پہلے ہی پریشت کر دیا تھا کہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ پریشن آپ کے چاریا پانچ ہی آنے والے ہیں ہیں راجستان کی کلہ بے سنسکرتی سے تو ہم آگے بڑھتے ہوئے ایک تو آپ کا جہپور کی بات کریں تو ایک درگ تو ہے جہپور میں آمیر درگ حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سروادک درگ جو ہیں جہپور جلے میں ہی ہیں راجستان کی جب بات کرتے ہیں تو ایک تو آمیر درگ ہیں جہپور کے اندر اور دوسرا جو ہیں وہ جیگڑ کر کے دوسرا درگ جو ہیں جیگڑ درگ ملتا ہے سمجھ میں دوستو ایک ہے آپ کا ناہرگڑ اور ناہرگڑ درگ تو ان تین درگوں کی بات جو ہیں ہم یہاں کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے آمیر کے صدرم میں بات کرتے ہیں تو آمیر درگ جو ہیں اس کا جو نرمان کر رہے ہیں اس کی بات کروں تو مرجا راجہ مانسنگ نے کرویا تھا کون تھا مرجا راجہ مانسنگ مرجا راجہ مانسنگ کے دوارہ نرمی تھے کون سا درگ آمیر درگ اور آمیر درگ کہاں ستیت ہیں مرجا راجہ مانسنگ کے دوارہ نرمی تھے اور یہاں پر جو مکہ چیزیں ہیں ایک تو شیش محل بنا ہوا ہے کون سا محل بنا ہوا ہے آمیر درگ میں ایک شیش محل بنا ہوا ہے اسی طرح سے جو مانسنگ جو تھے مانسنگ پراثم وہ بنگال سے کدار کر کے ایک راجہ ہوئے تھے بنگال ابھیان کے دوران ایک امورتی لاکر کے یہاں ستاپیت کی تھی جنہیں ہم شیلہ دیوی کہتے ہیں کون سی دیوی شیلہ دیوی کے نام سے جانتے ہیں تو شیلہ دیوی کا جو مندیر ہیں وہ بھی آمیر درگ میں بنایا گیا تھا اور مانسنگ کے دورہ یہ پرتیمہ کدار سے لائی گئی تھی جو کی بنگال کے راجہ سولہ سو چار کے آس پاس کی جو گھٹنا ہیں ہمیں یہ ملتے ہیں کہ کدار سے بہت مشکل سے یہ مورتی جیتی تھی اور بہت مشکل سے انہیں ہرانے میں کامیابی ملے تھی شیلہ دیوی کی سائطہ سے علاقہ وہاں سے اس کو بہت مشکل سے برابط کیا تھا مانسنگ نے اسی طرح سے ایک مندیر اس آمیر درگ میں بنا ہوا ہے جسے ہم سوہاگ مندیر کہتے ہیں سمجھ میری دوستو تو سوہاگ مندیر کونسے درگ میں آمیر درگ میں آمیر کہاں ہے جیپور درگ جیپور میں استثت ہیں تو یہ تینوں ہی درگ جیگرد ناہرگرد آمیر کی بات کریں تینوں ہی آپ کی کہاں وستتی ہیں ان کی جیپور میں اور اسی طرح سے ایک مندر اس میں بنا ہوا ہے جگت شیرومنی کونسا مندر ہے جگت شیرومنی مندر ہے تو اس جگت شیرومنی جو آپ کا مندر ہے اس کی بات کر لیتے ہیں یا ہم اس مندر کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ جب بنگال ابھیان پہ تھے ایمان سنگھ تو ان کے ایک بیٹے تھے جگت سنگھ جو کہ ان کے جیسٹ پتر تھے اور یہاں پر وہ شہید ہو گئے ویرگتی کو پرابت ہو گئے اور انہی کی یاد میں مان سنگھ کے پتنی تھی کنکاوٹی اس کنکاوٹی نے اس جگت شیرومنی مندر کا نرمان جو ہیں آمیر درگ میں کروایا اور کہتے ہیں کہ اس مندر کے اندر وہی کرشن کی کالے پتھر کی مورتی ہیں جس کی پوجہ جو ہے میرا کیا کرتی تھی ایسی قدنتی ہمیں ملتی ہے راجستان کے اتیاس میں کہ یہاں وہ ہی مورتی ہیں اور اسے جگت سنگھ کے نام پر جگت شیرومنی مندر کے نام سے جانا جاتا ہے ایسی طرح سے اس آمیر درگ میں ایک محل ہے جسے ہم قدمی محل کہتے ہیں جس کی بات ہم محلوں میں کر چکے ہیں زیادہ نہیں بتاؤں گا اس کے سندرہ میں تو قدمی محل جو ہیں اس میں کیول آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو راز دلک ہوتا تھا آمیر کے شاسکوں کا وہ قدمی محل میں ہوا کرتا تھا یہاں پر آمیر کے شاسکوں کا کیا ہوتا تھا راز دلک ہوا کرتا تھا تو یہ آمیر درگ کے سندرہ میں کچھ ویشیش باتیں تھیں جن سے پریشن بننے کی سمبھاونایاں ہیں جو آپ تک میں نے پریشت کر دی ہیں نیکس ہم آگا میں بات کرتے ہیں اگلے درگ کی جیگڑ کی تو جیگڑ کی جب بات کرتے ہیں نرمان کی تو ایک تو یہ جس پہاڑی پر بنا ہوا ہے اسے کہتے ہیں ایگل کی پہاڑی کونسی پہاڑی ایگل کی پہاڑی کہتے ہیں سمجھ میں ہی دوستو بات تو ایگل کی پہاڑی پر بنا ہوا ہے اور نرمان جو اس کا کروایا وہ جے سنگھ نے کروایا تھا تو آپ نرمان میں لکھ سکتے ہو کس نے بنوائے مرزا راجہ جے سنگھ کے دوارہ یہ بنایا گیا تھا تو مرزا راجہ جے سنگھ نے اس کا نرمان کروا دیا اور یہاں سے جو پریشن آج تک دوستو پوچھا گیا ہے کہ اس درک کے اندر ایک توپ ہے جسے ہم کہتے ہیں جیبان توپ کونسی جیبان توپ اور اس جیبان توپ کی وشیستہ یہ ہے کہ ایشیا کی سب سے بڑی توپ تھی تتکالین کیا تھی ایشیا کی سب سے بڑی توپ کونسی توپ تھی جیبان توپ اس کا ایک بار پریوک کیا گیا تھا تو اس کا گولا جاکر کے چاکسو کے آس پاس پڑا تھا اور وہاں کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا گڑا بن گیا تھا جو کی آزوے ودیمان ہے اور بہت سی اس تریوں کے کہتے ہیں کہ گرب پاتھ وغیرہ ہو گئے تھے اتنی زیادہ جو ہیں گرجنا تھی اس توپ کے اندر اس طرح کی جو اتیاس ہے اس کا ملتا ہے جیبان کا اور یہیں پر جے سنگھ کے جو بھائی تھے ویجے سنگھ کر کے تو ویجے سنگھ نے کے نام پر بھی یہاں پر جو ہیں ایک چھوٹا سا لگو درگ اس کے اندر بنا ہوا ہے جیگڑ کے اندر جسے ہم ویجے گڑی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ویجے گڑی درگ اور یہ کیسا درگ ہے لگو درگ ہے جو کی اسی کے اندر نرمت ہے جیگڑ کے تو جیگڑ کے سندھرم میں یہی ویشیش بات ہے کہ آپ کو کیول جیبان توپ کو یاد رکھنا ہے نرمان کاری کس نے کروائے تو مرزا راجت جے سنگھ نے اور پہاڑی پوچھ لی جائے تو ایگل کے پہاڑی تو جیگڑ کے سندھرم میں آپ کو اتہی یاد رکھنا ہے دوستو میں بھی آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا رہا ہوگا اسی طرح سے نیکس ہم بات کرتے ہیں نہارگڑ کی اور نہارگڑ کی جب نرمان کی ہم بات کرتے ہیں تو نرمان اس کا سوائی جے سنگھ نے اس نے کروایا سوائی جے سنگھ جو کی سوائی جے سنگھ نامے انہیں اورنگ جیب نے دیا تھا اور اس میں جو پرشناز تک راجستان پولیس میں دو تین بار پوچھا گیا ہے کہ اس میں ایک جیسے نو محل ملتے ہیں کیا ملتے ہیں ایک جیسے نو محل سنکھیا کتنی محلوں کی نو ہیں اور یہ جو نو کے نو محل ہیں ان کا نرمان کروایا تھا پاسوانوں کے لیے پاسوانیں ہوتی ہیں اپپتنیاں اور ان پاسوانوں کے لیے جو نو محل ایک جیسے بنوائے وہ شاسک تھے جیپور کے مادو سنگھ سیکنڈ کون تھے مادو سنگھ دویتیا اور یہی پرشن بن کے آیا تھا کہ نہارگڑ میں ایک جیسے نو محل بنوانے والے شاسک کون تھے اپنی پاسوانوں کے لیے جنہوں نے بنایا یا اپنی رانیوں کے لیے بناوایا تو مادو سنگھ دویتیا نے ایک جیسے نو محلوں کا نرمانیاں کروایا تھا اور مینلی جو یہ درگ ہے نہارگڑ کی جب بات کرتے ہیں تو کیا ہے کہ دکشن بھارت میں ایک شکتی اُدھیہ ہو گئی تھی ماراتھوں کے روپ میں تو ماراتھوں سے سرکشہ ہے تو یا ماراتھوں کے آکرمن سے بچنے کے لیے اس درگ کا نرمان کروایا گیا تھا تو آپ یہاں لکھ لیے جگہ کہ ماراتھوں کے آکرمن سے ماراتھوں کے آکرمن سے بچنے کے لیے اس درگ کا اس درگ کا نرمان کروایا گیا سمجھ میں ہی دوستو کیا کروایا گیا تھا نرمان کروایا گیا تھا تو یہاں تک کسی برکار کی کوئی دکت کسی کو نہیں ہوئی ہوگی تو اتولیہ آر ایس آن لائن کلاسز سے آپ جو ہیں اتمنان سے یوں ہی جھوڑے رہے ہیں کیونکہ آپ کا سلیبس جو ہے سمپورا نہ کروایا جائے گا ایک بار پھر میں آپ کو ایک بات پریشت کر دوں کہ اتولیہ آر ایس آن لائن کلاسز پر جو ہیں آپ کے نیشولک ٹیس سری چل رہی ہیں جو کی دینک روپ سے ہیں اور آپ اس کو جو ہیں جوئن کیجئے آپ کو مزا آنے والا ہے بہت اچھی سے تیاری آپ کی ہونے والی ہیں تو آپ گھبرائیے نے بلکل بھی ہم جو ہیں آپ کو ایک اچھے طریقے سے جو ہیں ایک اچھا پلیٹ فورم دینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو بہت اچھا لگے پڑھ کر کے تو اتولیہ آر ایس جو ہیں پوری ٹیم آپ کے لیے پریاثرت ہیں آپ سووار سے شنیوار دینک روپ سے ٹیسٹ دیجئے اور سووار سے شنیوار جتنے بھی ٹیسٹ ہو جاتے ہیں انہی میں سے ہم پرتیک رویوار کو ایک میجر ٹیسٹ لیتے ہیں اور اس میجر ٹیسٹ کو آپ اینڈرویڈ ایپ پر جا کر کے ہمارے آر ایس پر جا کر کے دے سکتے ہیں اور وشیس بات یہ کہ وہ میجر ٹیسٹ بھی آپ کا نیشولک ہے آپ کے لیے آپ اچھے سے اس کی تیاری کیجئے تو آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا آنندہ دائی ہوگا بہت ہی اچھا محسوس کریں گے بہت ہی اچھا قوالٹی کے پریشن جو ہیں اس میں ہم نے چین کیا ہوئے پریشنوں کا اور بہت اچھے ٹیم کے دوارے جو ہیں وہ ملکر کے ٹیسٹ بنایا جاتا ہے تو میں بھی آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ کمنٹ کے مادم سے ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ میں سنیل بھادو آپ سے اجازت چاہوں گا تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت